اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج تھاک رات تھی ساری رات عبادت میں مصروف رہے بچے بھی تھکے ہوئے تھے میں نے پھر انہیں ایک گھنٹہ سولا دیا کہ سکول بھی ہے بیٹی کا بھی پیپر ہے بیٹے کا سکول ہے تو آپ لوگ عبادت سے فارغ ہوئے اب ایک گھنٹہ سو لو دو بجے کے قریب میں نے انہیں لٹایا سوہ تین کا ٹائم ہو گیا میں نے بچوں کو آکر ہلانے کی بڑی کوشش کی اور بچے اتنے گہری نید میں سوئے ہوئے تھے کہ دل نہیں کر رہا تھا انہیں اٹھاؤ تو میں خود بھی آج بہت تھکی ہوئی تھی آپ کو پتا پھر روزے کے ساتھ پھر تاک رہتی عبادت کرتے رہے تو ایک عجیب سی تکاورت تھی تو بس بچوں کا میں اٹھا رہی اور سوچ رہی تھی کہ میں نے ابھی سیری بنانی ہے ابھی یہ کام کرنا ہے تو بس اسی اسی سوچ میں تھی تو میرے ہزمن نے اللہ ان کو صحت دے زندگی دے ہمیشہ لاکھ لاکھ دفعہ ان کو اس چیز کا جردے انہوں نے کہا کچن سے نکل آؤ بلکل کچن میں نہ جاؤ تو تم لوگوں کو آج سیری باہر کرواتا ہو تو بس بچے بھی فٹ پھر اٹھے ہیں کہ انہیں تھا کہ آج ماما کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کرانی پڑے گی اور ہم لوگ آج سیری باہر کریں گے بس جوتے وغیرہ چینج کیے میں نے اپنے کپڑے چینج کی آپ کو بتا ہے گھر کے کپڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باہر جانا تو تھوڑا سا بندہ چینج کرنا پڑتا ہے کپڑوں کو بیٹے اور بیٹی نے نہیں کیے وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح کول ہیں ہم نے نہیں چینج کرنا آپ کریں تو بس سیری کے لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں ہمارے نا یہاں پہ بڑا ہی پیارا ایک فوڈ کوٹ سا بن گیا ہوا ہے تو ہر چیز وہاں اویلیبل ہوتی ہے سیری کیا افتاری کی کیا مطلب ہر طرح کی بوفے بڑے اچھے زبردست لگے ہوتے ہیں میری ہزبن کے مائن میں کافی دنوں سے چال رہا تھا انہیں یہی تھا کہ آج کا دن ایسا ہے نا کہ یہ سب تھکے ہوئے ہیں تو ان سے نا وہ والا کام نائلیا جائے نا تو بس انہوں نے فٹا فٹ گاڑی سٹارٹ کی ہے ان کو بہت بہت اللہ اسیس کا عجر دے مطلب آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نا کامپرومائز کرتے ہیں تو لائف میں بہت سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ بس یہ میرا یہی سب سے ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ کی بیوی تھوڑی تھکی ہوئے تو مرد کو چاہیے کہ تھوڑا کامپرومائز کرے ساتھ دے اور جب بیوی دیکھے کہ ہزبن تھکا ہوا تو اس کا ساتھ دے اس کو پوچھے اسی طرح زندگی نا بہت اچھی گزرتی ہے بس ہم لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں نکل پڑے ہیں بچے بڑے ایکسائٹر تھے کیونکہ ہم نے ابھی تک ایک ہی سیری بہت شروع میں باہر کی تھی وہ بھی ہم نے لوکل سٹی کی طرف گئے تھے وہاں سے ہم نے پائے کھائے تھے تو یہاں ہمارے پائے کی شاپ ہے بہت پرانی ہے مجھے ابو لوگ بھی وہی سے کھاتے ہوتے تھے تو ہم لوگ اگر ایک دفعہ ضرور سیری وہاں سے کر کے آتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری روٹین میں سیری گھری ہی ہوتی رہی آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولوکس دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیری الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے گھر کی اور بہت اچھی کی لیکن تھوڑا سا نا چینج آ جائے تو بہت مزا آتا ہے تو آج چینج بھی تھا تاکرات کی عبادت بھی تھی اور بڑا اچھا چینج بڑا پلیزنٹ سا نا سرپرائز میرے حزبن نے دیا یہ سپائی سٹاپ پہ ہم لوگ آئے ہیں ان کا بوف خیر افتار کا تو بہت اچھا ہے سیری کا ہم لوگوں نے پہلی دفعہ لینا تھا تو آئے ہیں جی چلے جی لیٹس ٹیسٹ لیٹس انجوائے ویداز کے کیسا راج کا ہمارا سیری بوفے بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اور اتنے لوگ ہیں وہاں پہ میں آپ کو دکھانی سکوں گی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فیملیز ہیں بہت ساری فیملیز ہیں کچھ لوگ ویسے بیچلرز بھی تھے فیملیز بھی تھی لیکن بہت اچھا بڑا بڑا ہی ونڈرفل جو ایک ایکسپیرنس رہا ہے نا تو یہ انہوں نے بڑی پیاری پیاری لائٹس اور سارا کچھ نا سیٹب جو ہے وہ باہر کیا ہوا ہے تو خیر وہی کہلے نا رات کے وقت اتنی رونک اور وہ سارا سین نا بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو نا بوفے بھی ان کا دکھاؤں بہت اچھے ان کے بوفے ہیں اور خاص کا جو ان کے پائے مٹن کی چیزیں مٹن کی ما مطب بوفے میں نا آج کل مٹن کو زیادہ اتنا نہیں کرتے لوگ موسٹی میں نے بوفے دیکھیں ریٹس ان کے اتنے ہائے ہیں لیکن وہ مٹن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ایڈ کرتے بوفے میں لیکن ان کے چکن کیا ورائٹی مٹن کی کیا ویشٹیبلز بھاجی مطب ہر طرح کی پین کیکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا بہت اچھا بوفے سہری بوفے بھی بہت اچھا افطار تو خیر ورنرفول ہے لیکن سہری بوفے بھی ان کا کمالک ہے خیر بہت بچوں نے انجوائے کر میری بیٹی کو جب میٹھا نظر آ جاتا نہ تو اس سے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو یہ کہتی ماما میٹھے میں بھی دھیر ساری ورائٹی ہے پھر میں نے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ڈالی ہیں کہ چلے آئے ہیں تو انجوائے کریں تھوڑا ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہیے بجیاں کیا آملیٹس کیما مطلب مزہ آ گیا یہ ایسے کہلے کہ جب آپ کو ایک سرپرائز بھی ملے اور اتنا زبردست والا سرپرائز ہونا تو کمال ہو جاتا ہے تو وہی میں چیز کہہ رہی تھی کل آپ سے میری جب بات ہوئی پچھلے ولاغ میں میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی تاکرات میں دعا کریں اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگیں اللہ پاک ہمیں اچھے سے اچھی جو ہے نا لائف زندگی دیتے ہیں انشاءاللہ تو یہ بھی یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں توفہ ہوتے ہیں کہ جب ہماری زندگی آسان ہوتی ہے اور آسانیاں وہ اللہ پاکی لے کر آتے ہیں وسیلے ضرور انسان بنتا ہے لیکن آسانیاں پیدا کرنے والی ہماری زندگی میں ہمارے رب کی ذات ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آسانیاں ہیں جو سہولتے ہیں جو آسائشیں ہیں جو زندگی میں آرام ہیں وہ ہمارے رب کی نعمت ہے اور اس پہ مجھے ہمیشہ میں اتنی شکر گزار ہوتی آپ لوگ بھی بہت شکر گزار ہوا کریں ہوتے بھی ہوں گے کیونکہ جو ہمارے اللہ کی ذات ہے اس نے ہمیں بہت نوازہ ہوئے کمیاں کس کی زندگی میں نہیں ہیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی کمی ہوگی لیکن آپ اس کمی کو ایک سائٹ پہ رکھیں جو اللہ کی نوازش ہے جو اللہ کا ہمارے پہ کرم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں اور اس سے آپ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے میں تو یہ ہمیشہ سوچتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ پاک اتنی کرم کیا اتنی آسانیہ کیا اگر تھوڑی بہت کئی کمی ہے تو وہ بھی میرے رب کی ذات ضرور پورا کرے گی اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کرے آگے بھی ہماری طاق راتیں انشاءاللہ آج جو اکیسویں کی رات گزر گئی ہے اب آئے گی ہماری تیسویں رات پھر آئے گی پچیسویں رات پھر ستائیسویں اور پھر انتیسویں بڑی پیاری رات گزری اور پھر رات کا جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ سیری کی شکل میں ہوا بہت مزہ آیا میں نے کہا آپ لوگوں کو سارا بوفے ایک دفعہ دکھاؤں اور آپ کو بھی اندازہ ہو کیسا کھاتا ہے کیسا پہنتا ہے کیسا اڑتا ہے کتنا اسے رزق ملتا ہے یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر انسان کو اس کے نصیب کا رزق اس کے نصیب کا جو ہے رزق اس کے نصیب کی جو اسائشیں سہولتیں اور آسانیہ اللہ پاکی ساتھ دیتی ہے اور اپنے لیے زیادہ مانگیں کیونکہ آپ کسی کا چین نہیں سکتے لیکن اللہ کی ذات سے مانگ ضرور سکتے ہیں اور کبھی حسد نہ کریں کبھی کسی کا پہنا ہوا کسی کا کھایا ہوا کسی کا سکون زندگی میں اس پہ حسد نہ کریں اور میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ہے نا سب کچھ اور آپ کسی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں تو یقین کریں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا یہ میرا بہت بڑا یقین ہے اس لیے اللہ کی ذات سے مانگیں کسی کا سکون دیکھ کے اس کا سکون مت خراب کریں اللہ کی ذات سے مانگیں کہ اللہ پاک اس بندے کو پسند ہے اور اللہ پاک اس سے زیادہ نوازتے ہیں یہ یقین بنا لے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی چب میں نے نا سیری کے ساتھ میں نے سوچا میں نے کہا تھوڑی سی نا لسی پیتی ہوں کافی دن ہو گئے میں نے بہت شروع میں ایک دفعہ لسی پیتی بہت شروع کی جو سیری تھی نا اس میں تو آج میں نے لسی پیتی ہے مزا آگیا کمال کی لسی لگی ہے خیر ہر چیز بہت کمال کی تھی خیر اللہ کی ہر نعمت بہت کمال کی ہوتی ہے اللہ کے ہر رزق میں ہر کھانے میں ایک ذائقہ ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ نے ہمیں زبان دی اس پہ کتنے ڈھیروں ڈھیر ہم ذائقے چکتے ہیں اس کے ہی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے بس ہم میں نے سوچا میں نے کہا لسی بھی ہو گئی سیری بھی ہو گئی چائے پیتے ہیں چائے کتنے پیارے پیارے کلر فل انہوں نے کپس میں ہمیں سرف کیے تو میں یہی اپنے ہزمان کو کہہ دی تھی میں نے کہا چائے تو ہے ہی مزے کی لیکن جو کپس ہیں نا کمال کی ہیں زبردست قسم کے کپس ہیں اور ان میں پینے میں چائے اور مزہ آ گیا میں نے تو پھر ویڈیو بھی بنائی میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں بیٹی میری جو ہے وہ میٹھے کی شکین آپ کو نظر آ گیا ہوگا میٹھا اس نے کہا جی میں میٹھا کھاتی ہوں ماما جاتے جاتے بھی اس نے کہا ماما میں میٹھا کھاؤں گی بہت اچھی سیری الحمدللہ ہو گئی آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا ضرور کیونکہ اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اچھا آپ لوگ اگر میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اگر میں اچھی اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں ضرور کیا کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو اگر واش کرتے ہیں تو اند تک ضرور واش کیا کریں ٹھیک ہے نا ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھا کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ گھر واپس آئے تو یہ ہمارے گھر کا باہر والا لون ہے میں نے آپ کو اپنے ہوم ٹور میں دکھایا ہوا اگر آپ نے وہ والا ولوگ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا میرا پورا ہوم ٹور ہے اس میں اور آپ نے اس میں بڑے پیارے پیارے کمنٹس آئے تھے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بیٹا سیری کے بعد انجوائے کر رہا ہے جھولے پہ تو بس ہماری سیری ہو گئی ہے دن تو اب جی میرا افتاری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے درمیان کی جو کلپس ہیں وہ میں سم ٹائم لے نہیں پاتی ہوں بھول جاتی ہوں کیونکہ گھر کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں صفائی کیا بستر کیا ہمیں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جو روٹین میں میں پہلے آپ لوگوں وہ ڈیلی روٹین گھر کی شیئر کرتی تھی لیکن اب سہری اور افتاری کی کرتی ہوں تو وہ اتنا مندہ تھک جاتا ہے سچ میں لیکن وہ میرا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں آج میں نے بہت لائف سی افتاری بنانی ہے ہلکی پھلکی ایسے چائنیز کر لیں یا ایسی لائٹ سی کہ بس کھائیں تو بس ہلکا پھلکا فیل ہو تو بچوں کو میرے میکرونی سپیگٹیز پاستہ بہت پسند ہے تو میرا ہوتا ایک تو انسٹنٹ بھی ہوتا جلتی بھی بن جاتا ہے پھر یہ کہ میں نے شملہ مرچے اور کچھ چیزیں ایسی سٹور کر کے رکھی ہوئی تھی رمضان سے پہلے جو میں نے سٹوریج والا میرا ولاغ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سی سبزیاں اور چیزیں جو ہے نا جیسے سنیکس ہیں وہ بنا کے سٹور کر کے رکھے تھے وہ میرے ولاغز میں موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو پچھلے ولاغز میں موجود ہیں ٹھیک ہے اب میری میکرونی تیار دم پہ میں نے چھوڑ دی ہے میں نے سوچا فروٹ چارٹ بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں جو آپ نا ہلکی پھلکی کھائیں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کیونکہ سیڑی ہماری اچھی خاصی ہیوی ہو گئی تھی تو بچے کہتے ہیں ہمارا لائٹ سینہ آج افتاری بنائیں تو جو میں فروٹ چارٹ بناتی ہوں نا فروٹ چارٹ میں میرا ہوتا ہے کہ میں پائن ایپل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں پائن ایپل کا ٹین لے آتی ہوں میں نے اس کو نا پھر خود سے کلائسز کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہ پھر ایٹ کرتی ہوں سیب جو ہے وہ میں سبز والے لیتی ہوں سبز والے سیب جو ہوتے ہیں وہ کرسپی لگتے ہیں مجھے فروٹ چارٹ میں ریڈ والی میں نہیں لاتی مجھے سوگی سوگی سے سوٹ سے فروٹ چارٹ میں ایپل بلکل نہیں پسند اچھا آپ لوگ بھی میری اس بات سے ضرور اگری ہوں گے کہ فروٹ چارٹ میں فروٹ اگر کرسپی ہو تو پھر فروٹ چارٹ کا مزہ آتا ہے مجھے وہ جو ڈھیلی ڈھیلی سوفٹ سی فروٹ چارٹ ہو جاتی ہے نا وہ میں نہیں کھا سکتی تو میرے بچوں کو بھی نہیں پسند کیونکہ زیاری سی بات ہے گھر میں ویسی چیز بنتی ہے جو شروع سے میں نے بچوں کے ساتھ کھائی ہے بچوں نے بھی کھائی ہے بچوں کا بھی ٹیسٹ آف ویسے ہی بن چکا ہے نا اب میں جلدی جلدی ساری مکسنگ کروں گی آپ کو بتا ہے مکسنگ کرتے کرتے نا اچھا خاصا کٹنگ میرے ٹائم لگ جاتا اور فروٹ چارٹ پہ تو میرا بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ پھر مجھے یہ ہوتا ہے میرے ہیلپر بھی ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ کرسچن ہے تو فروٹ چارٹ میں اتنی بنا لیتی ہوں نا کہ میں ان کو بھی شیئر کرواتی ہوں وہ بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ جس کا روزہ نہیں اس نے تو ہمارے ساتھ بھوکے نہیں رہنا نا جو چیز بنی ہوتی ہے بنا رہی ہوتی ہوں میں پھر ان کو شیئر کراتی رہتی ہوں وہ پھر ساتھ ساتھ ان کی بھی پیٹ پوجھا ہو جاتی ہے نا تو بس یہ میری فروٹ چارٹ اب ریڈی اور تیسرا جو میں آج بناوں گی نا وہ میرے سیپی میں ٹاٹیا ریپس یہ میرے بہت بہت بچوں کے فیوریٹ قسم کے ریپس ہیں یہ میں نے پچھلے ولوگز میں بھی آپ کو شیئر کیا ہوئے کافی دو تین دفعہ میں نے رمضان میں بنا چکی ہوں نا تو آج بھی بچوں نے کہا کہ ماما ٹاٹیا ریپس بنا لے میکرونی ہو جائے گی فروٹ چارٹ انف ہو جائے گا پکوڑے اور اڈے والے پکوڑے جو ہے مکس پکوڑے وہ میری حزبن کو پسند وہ کمپلسری بنتے ہیں وہ لازمی بننے ہیں میرے بچوں کو اتنے مکس پکوڑے اور اڈے والے نہیں پسند لیکن میری حزبن کو افتاری جو ہے نا ان کی اسی سے شروع ہوتی ہے تو بس ہمیں ریپس فٹا فٹ بناتی ہوں اچھا ریپس کی نا میں آج آپ کو دوبارہ طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے میری نا فرنڈز بھی ہیں میری فیملی میں بھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ریپس اگر دوبارہ بناوگی تو ریسپی شیئر کرنا ریپس بہت روٹین میں سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں لائک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے جو فیلے ہے نا ان کو فرائے کیا جو ریپ کی ہے ٹاٹیا ریپ اس کو میں نے ہلکا سا ٹونٹی سیکنڈ ایک طرف سے ٹونٹی سیکنڈ ایک طرف سے میں نے تبہ پہ سیک لیا پھر میں نے بٹر پیپر میں سب سے پہلے ریپ جو ہے نا روٹی جو ہے ٹاٹیا ریپ اس کے اوپر میں نے جو ساوس آپ کے گھر میں بچوں کو پسند دینے آپ کو پسند دینے وہ لگائیں ساوس کی کوئی کمپلشن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اندر میں نے فیلے لگائیں فیلے کے اوپر پھر اپنی مرضی کی ساوس لگائی اور اس کو ریپ کر رہی ہوں سمپل طریقے سے بٹر پیپر میں میں ریپ کرتی ہوں ریپنگ میں تھوڑی سی دیکھیں اس طریقے سے کرتی ہوں کہ کچھ بھی اس میں سے ریپ کرتی ہوں اور پار پرسن کے حساب سے اگر ہم پور پرسن ہے پائی پرسن ہے تو اس حساب سے میں نے ریپس بنا لیتی ہوں یہ ایک ریپ میں نے آپ کو بنا لیتی ہوں اور نیچے سے میں نے جیسے وہ کینڈی کی ٹویسٹ نہیں ہوتی اس طریقے سے ٹویسٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے گا ایسے میں نے باقی سارے بھی ریپ کر لینے ہیں اچھا میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی ماما کے سم ٹائم ہوتا ہے فل ریپ بھی ہوتا ہے جو بٹر پیپر ہے وہ پورے کے پورے ٹوٹیا ریپ کو ریپ اس نے کیا ہوتا درمیان میں سے لوگ کاٹ لیتے ہیں لیکن اچھا مجھے وہ نا اس کے طریقے نہیں پسند کیونکہ جب آپ درمیان سے کاٹ پورا پیپر چپکا ہوتا ہے پیپر کھولتے کھولتے وہ اتنا گند مچ جاتا ہے پورا کا پورا ریپ خراب ہو جاتا ہے اب ہاف جو ہمارا ریپ ہے نا وہ بٹر پیپر کے باہر ہوتا ہے کھائیں تھوڑا سا نیچے کریں پھر آگے سے کھائیں مطبعہ اس طریقے سے بڑا مزے سے آپ لوگ کھا سکتے ہیں آپ لوگ کیجئے گا ضرور ایسے پھر دیکھے گا اور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ یہ طریقہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے نا میں تو جب سے ریپ بناتی ہوں اسی طریقے سے اس کو ریپ کرتی ہوں تو یہ ٹاٹیا ریپ بہت مزے کی اس کی جو ٹاٹیا ریپ کا جو بڑی ہے نا کمال کی لگتی ہے تو بس یہ ہے میرا آج جو تھی میں نے کہا افتاری بڑی سمپل سمپل سے بناوں بچوں نے یہ کہا تھا ماما میکرونی بنا لیں ساتھ میں فروٹ شرڈ بنا لیں میرے بیٹے کی فرمائش پہ ریپس بن رہے ہیں اور میرے ہزبنڈ کی فرمائش پہنا بننے آج جی انڈے والے پکوڑے اور مکس پکوڑے تو آپ کو پتہ ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کتنا کام کچن کا ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ رمضان میں برطن ہی ختم نہیں ہوتے جو روٹین میں ہم ایک کھانا بناتے ہیں اچھا ایک کھانا بنانے کے لیے میں صبح اٹھتی سوچتی آج کیا بناوں آج کیا بناوں اور رمضان میں ما شاء اللہ ایسے جھٹ پٹ ہم کچن میں جاتے ہیں اور اللہ کی اتنی برکت ہوتی ہے نا آسانیاں ہوتی ہیں کہ ہر چیز ریڈی ہو جاتی ہے یہ میں نے سوچا کہ دو چار کٹلرز بھی بنا لوں ساتھ میں یہ چیز کٹلرز ہیں اس میں میں کیا کرتی ہوں چکن آلو اور تھوڑا سا چیز گریٹ کر کے نا ان کا بنا لیا اس طریقے سے میں نے جیسے سیکھ کباب نہیں ہوتے اس فارم میں نا میں بنا لیتی ہوں بنا کے اس کو کرمز لگا رہی ہوں کرمز میرے گھر کے بنے ہوئے ہیں اور بس میں نے اسے ڈی فرائے کر لینا ٹھیک ہے چار پانچ بنا لیے اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز ایکسٹر بھی بنے نا تو گھر میں ہلپر ہوتے ہیں یا کوئی بھی مندہ وہ کھا لیتا ہے تو اگر یہ نا مطلب سوچا کریں کہ اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو اس نے کھانا نہیں ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ آپ کا ہلپر ہے نا آپ کے پاس ہے تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس نے کھانا تو آپ کے پاس تھی یا آپ کا اگر سار دن کچن باندھا ہے تو وہ کہاں سے کھائے گا کیونکہ یہی چیزیں ہیں نا اب دیکھیں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تب وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے تھے تو تب بھی تو ہم بچوں کے لیے کچن چلاتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا دوپیر میں برطن وغیرہ ہر چیز دھولتے تھے بس اب افتاری کا ٹائم میرا اوور ہو گیا میں نے کہا برطن جلدی جلدی سمیٹھوں کچن سمیٹھوں فٹا فٹ اور پھر تھوڑا سا سکون پروگرام کروں سکون میرا کس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نہ چاہے بناتی ہوں چاہے وہ ٹائم ہے کہ میرے خانسے کوئی عورت جو میرا ولوگ دیکھ رہی ہوگی نا وہ رمضان میں جب بس اچھائے مل جاتی ہے نا تو وہ اس کا سکون پروگرام والا ٹائم ہوتا ہے اپنے می ٹائم کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو نیکس ولوگ میں ہوفیلی آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ